اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان گارننگ پیچ آج کی ویڈیو میں ہم گھر پر ہی موجود چیزوں سے ایک ایسا طاقتور سپری تیار کریں گے جسے میں نے خود اپنے پلانٹس پر عزمائی ہے اور اس کے استعمال سے نہ صرف پودوں سے سبی طرح کے انسیکٹس کا خاتمہ ہوا ہے بلکہ اس نے میرے پلانٹس کی گروتھ کو بھی بوسٹ کر دیا ہے تو چلیے بینہ وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے چھے چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ایک تین سو گرام کے قریب نیم کے پتے نمبر دو دس تیکھی ہری مرچیں نمبر تین دس لیسن کی کلیاں نمبر چار دو چمچ ادرک نمبر پانچ پچاس گرام تمباکوپ نمبر چھے دو چمچ حلدی پاودر ہو سکے تو دس لونگ دو چمچ دارچینی پی اس میں شامل کر لیں پیسٹی سائیڈ کا مکمل فارمولا جاننے سے پہلے پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی انفارمیشن واری ویڈیو لے کر آتا رہوں آپ نے نیم کے پتوں ہری مرچ لیسن اور ادرک کو کسی گرینڈر میں گرینڈ کر لینا ہے یا کوٹ لینا ہے دارچینی اور لونگ کو کوٹنا ہی ہے تاکہ ان کا تیل نکالا جاسکے جب یہ امیزہ مکمل تیار ہو جائے تو دو لیٹر پانی لے لیں اور ان ساری چیزوں کو پانی میں ڈال کر اُبال لیں موسیقی آپ نے ان کو تب تک اُبالنا ہے جب تک کہ پانی ایک لیٹر نہ رہ جائے موسیقی پھر اسے کسی موٹے کپڑے سے چھان لیں تاکہ سپری کرتے وقت کوئی چیز نوزل کو بند نہ کر دیں موسیقی موسیقی لیجئے ہمارا پاورفل انسیکٹی سائٹ تیار ہو چکا ہے اسے تھنڈی چھاؤں والی جگہ پر دو مہینے کے لیے رکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی اگر آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ نہ ہو تو گوبر کی خواد یا کوئی بھی کمپوسٹ اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں موسیقی 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 اب آدھا کپ ورمی کمپوسٹ کا لیکوڈ اور آدھا کپ پیسٹی سائیڈ کا لیکوڈ کسی ایک لیٹر بوتل میں ملا دیں اور بوتل کو پانی سے بھر دیں موسیقی 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 سپریے کا شاور تیز رکھیں اور پورے پلانٹ کو اس سے نہلا دیں خصوصا پتوں کی بیک سائٹ اور جہاں سے نئے پتے آ رہے ہوں وہاں پر سپریے کریں اس فارمولے کا کسی بھی پلانٹ پر کوئی بھی برا اثر نہیں ہے اس لیے اگر آپ کے گارڈن میں پیسٹ اٹیک زیادہ ہے تو دو تین دن بعد اس کا سپریے تب تک کریں جب تک انسیکٹس ختم نہ ہو جائیں پھر اپنی روٹین بنا لیں کہ ہر ہفتے یا دس دن بعد اس کا سپریے لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا پیارا سا گارڈن انسیکٹس سے ہمیشہ بچا رہے اس کو استعمال کرنے کے بعد اپنی رائے مجھے ضرور دیں کیونکہ میں نے اس کے دو سپریے کیے اور میرے پلانٹ سے انسیکٹس مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے اگر آپ کے پلانٹ سے پھل پھول گر رہے ہیں تو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آپ کا پھولوں کا گارڈن ہے پھلوں یا سبزیوں کا گارڈن ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کا پھول جڑنے کا مسئلہ بلکل ختم ہو جائے گا آپ یہ ویڈیو آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ